سبھی بھائیو کرام رام نمسکار سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو لے کے آئے ہیں ڈبوالی پسو منڈی سے یہ منڈی ہر سنڈے کو لگتی ہے ہریانہ اور پنجاب کے بلکل پارٹر پر یہ منڈی لگتی ہے کافی فیمس اور کافی پرانی منڈی ہے کافی باری ماترہ پر یہاں پر گائے اور بینسے آتی ہیں اگر آپ نے گائے اور بینسے ایک ہی جگہ پر خریدنی ہے تو آپ اسو منڈی ڈبوالی میں آ کر گائے اور بینسے خرید سکتے ہیں یہ منڈی ہر سنڈے کو لگتی ہے مہنے میں چیار بار منڈی کا جو لگنے کا ٹائم ہے لوکیشن آپ کو بتا دیں تھوڑا سا انمان بتا دیں باقی آپ اگر لوکیشن جاننا چاہتے ہیں تو فون پر میپ پر اگر آپ ڈبوالی منڈی نکالیں گے تو لوکیشن آ جائے گی باقی آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کا جو فیمس شہر ہے بھٹھنڈا وہ یہاں سے چونتیس یا پینتیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ہریانہ کا جو سہر ہے سرسہ وہ یہاں سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائیوں سے ریکویشٹ ہے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور پاس میں جو گنٹی کا بٹن آپ کو دکھائی دیں اسے بھی دبا دیں اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ جب بھی ویڈیو ڈالی جائے گی تو اس کا میسیج ہے جو آپ کے پاس پہنچے گا آپ کو ویڈیو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی ایٹومیٹک ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو منڈی کا جو مولباؤ ہے اس کی جانکاری لیتے ہیں ایک بات آپ کو اور بتا دے کچھ بھائی فون کر کے پتا کر رہے تھے فتحباد پسو منڈی کے بارے میں تو جو فتحباد پسو منڈی ہے وہ دو ہفتوں سے بند ہے انمان یہ جتایا جا رہا تھا کہ ڈیڑھ مینے کے لگ بگ وہ منڈی بند رہے گی تو آپ فتحباد پسو منڈی میں جب بھی آئیں تو پہلے اس کی جو جانکاری ہے وہ لے کر آئیں پسو اگر بیچنے ہو یا کھریدنے ہو تو آپ وہاں پر جانے سے پہلے اس کی جانکاری لیں کہ منڈی کھلی ہے یا بند ہے ایسے بینا جانے بجھے آپ اس منڈی میں نہ جائیں فلال ابھی وہ منڈی بند ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں منڈی کا جو محول ہے وہ کیسا ہے منڈی کا جو ریٹ ہے وہ فکس نہیں ہوتا ریٹ کم زیادہ ہو جاتا ہے پسو پالک بھائی جو بھی ریٹ بتاتے ہیں اس ریٹ پہ آپ نہ جائیں جب سودہ ہوتا ہے تو ریٹ ایٹومیٹک ڈاؤن چلا جاتا ہے پسو آپ جہاں سے بھی کھریدیں اپنی سوز بھوز سے کھریدیں ہمارا کام جو ماتر ویڈیو بنا کر آپ کو جانکاری دینا ہے دوستو سامنے جو بھائی آپ کو بہت چلا کے دکھا رہے ہیں کوالٹی آپ چیک کریں کافی ساف سترا پسودن ہے ہائٹ لیند بڑیا ہے آڈر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کافی سے آندار ہے انفورمیشن ساری بھائی سے پتا کرتے ہیں کوالٹی آپ چیک کر لیں میرے حساب سے کوالٹی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کیا اللہ بھائی صاحب بڑیا ہے سر بڑیا ہے بھائی نام بتا دو اپنا ہمارا نام گولڈی ہے سر گاؤں کونس ہے گاؤں سکھا خورد گاؤں کونسے جلے میں آگے بھائی ہے یہ پنجاب میں ہے سر موگا ڈسٹ کری پنجاب سے آپ موگا بھی اتنی باتا بٹھنڈا بھی ہم سے اتنی باتا بٹھنڈا آپ سے کتنی دوری پر ہے 35 کلومیٹر 35 موگا ہے اچھا بچکار تو بھائی خرید بیچ کرتے یا اگر کی بیس ہے خرید بیچ کرتے سیل پرچیز کا کام کرتے تو بھائی بیسے بیسے رکھتے یا گائے بھی رکھتے دونوں گائے بھی لے لیتے ہیں بینس بھی لے لیتے ہیں تو اپنے ڈیری فارم پر کتنے پسو رکھتے ہو ہمارے پاس سر آئی چلائی چلتے ہیں داس بھی ہو جاتے ہیں پانچ بھی ہو جاتے ہیں کبھی ایک بین رہتا ہم ہم گاؤں سے گھوم کے کوئی کاشٹ مراوی اس کو لیاوی دیتی ہیں کہیں سٹیڑ کا مرجی آجے آٹھ دس کے لگ بگر رکھتے ہو اگر کسی نے زیادہ خریدنے ہو تو کوئی بات نہیں سر جتنی بھی لینی اتنی دوا دیں گا بلوا دیتے ہو تو بھائی جیسے اپنے رینے کی ویوستہ ہے کوئی اگر دور سے کوئی سبح لگ بھائی آتا ہے سب ہی رینے ویوستہ پوری ہوئے گی سر گاڑی میں گھومنے کی تیل خرچہ تو اس کا ہوئے گا ٹھیکن کوئی ڈککت والی بات نہیں آئے گی گاڑی کا پراباند اس کا راستے کی پرمیشن سب ہی بنا کے دیں گے سر جیسے ٹرانسپورٹ کی سویدہ خود کر کے دیں گے سب ہی ٹرانسپورٹ کی ہماری لوڑ کا رکھنے تکرہ ہماری جمعہبار یہ سار تو بھائی جیسے ٹرانسپورٹ کا خرچہ وہ آپ کا ہوگا جو پسو خرید دے گا ان کا ہوگا تو جیسے ڈکومنٹ وغیرہ آپ بنا کے دیتے ہو وہ خرچہ کن کا ہوگا وہ ہوئے گا دیکھومنٹ سب ہی اس کا ہوئے گا جو بھی خرچہ لوگا جیسے ڈکومنٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ بنا کے دیتے ہو کسی طرح کوئی دکھت تو نہیں آتی ان میں کوئی دکھت نہیں آتی سر ہم نے کانپور نقلاو جانسی بہت سٹیڈوں میں مہاریشن میں مارسن سے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے وہ آپ کی جمعہ باری ہوگی ہے وہ ہماری جمعہ باری ہے بھائی فون نمبر بتا دو اپنا نائن ایٹ سیون ڈبل ٹو فور سیون ڈیٹ نائن ون ایک بار اندی میں اور بتا دو بھائی ٹھانوے سات سو بائیس سنتالی آٹ سو کانوے جیسے بھائی کسی نے پسو خریدنے ہو یا آپ کے ارئے میں بیچنے ہو تو آپ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے سکتا ہے سر کونٹیکٹ کوئی بکتواری باتا یہ جو بہین ساپ نے چلا کے دکھائی ہے یہ نسل کونٹسی ہے پہلے تو یہ بتا ہوا یہ بوری نسل کی بہین سا جی پکی بوری بولتے ہیں اس کو دودھ دے دے گے ساتران ایٹر نکال دے گی تنا سرام سے نکال دے گی ابھی اس کے نیچے سر چودہ پندرہ ایٹر دودھ ہوئے گا تیار کونٹسی بیانت میں ابھی یہ تیسرے مہنسی کتنا ٹائم ہوگے بھائی کو اس کو ہوگے داس بارہ دن کٹڑا ہے نیچے بچہ کٹڑا ہے نیچے تو بھائی مول جنوان مول بتا دے نا بھائی دام تو اس کا سر دیڑھ لاکھ کرتے ہیں لیکن ایک لاکھ پیتیس کی بول دے دیں گے خیق سے ہم موقع پر کچھ مان سمان کر ہو جائے گا جازہ نہیں سر اس سے جازہ نہیں ہوئے گی کچھ کر دو گے ہو جائے گا ہیار دو ہیار وڑا گی کتنے پسو لے کے آئے دے منڈی میں آگے ہم چار پسو لے کے آئے دو رہ گے جی دو بگ گے 17k0 573 خریدنے والے کا 27500 ہے جو بیجت ہے اس کا اس کا 20 agreement ۔ اوکے بھائی دنیواد تو دوستو بھائی کا خرید بیج کا کام ہے بھائی نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے بہیس کی بھی بھائی نے ڈیٹیل بتا دی ہے کسی بھائی نے بھائی سے خرید نہیں ہو بیجنی ہو تو آپ بھائی سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بے وجہ بھائی کے پاس فون نہ کریں پسو خریدنے اور بیجنے ہو تب ہی آپ ان سے کونٹیکٹ کریں پسو منڈی میں جو بھی پسو بکری کے لیے آتا ہے جو بھی بھائی ان کا ریٹ بتاتے ہیں وہ ریٹ فکس نہیں ہوتا منڈی کا موقع پر جب سودہ ہوتا ہے تو ریٹ کم ہو جاتا ہے باقی آپ اپنے حساب سے اس کا جو انمان ہے وہ لگا سکتے ہیں لمبا کھی چلے بھائی دوستو سامنے جو بھائی آپ کو بینچلا کے دکھا رہے ہیں جانکاری بھائی سے پتا کرتے ہیں دودھ اور ریٹ کے بارے میں میرے حساب میں کوالٹی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کافی ساپ سترا پسو دن ہے جو کوالٹی ہے وہ آپ چیک کریں تھنوں کا سپیس ہے کافی بڑیا ہے پیٹ پوٹا ہے وہ بھی کافی شاندار ہے کیا لہا بھائی صاحب نام بتا دو بھائی ستنام سنگھ گاؤں کون سا ہے موڑ منڈی یہ پنجاب سی ہو بھائی ہاں جی تو بھائی خرید بیس کرتے گا گھر کی بیانس ہے کرتے ہیں گھر کی ہے ایک ہی بیانس لے کے آئے تھے ہاں جی تو یہ بیانس بیانے والی ہے ہاں جی کتنا ٹائم باقی ہے چار دن باقی ہے چار پانس دن باقی ہے کون سا بیانت میں دو جا دوسرے بیانت میں بیانے والی ہے ہاں تو بھائی دودھ کتنا نکال دے گی پہلے سوزی چودہ کلو گھٹے تو اس بار کچھ بڑھا کے دے گی ہاں پندرہ سوڑہ کلو دے گی ہاں اتنا نکال دے گی تو بھائی مول کیا مانگ رہے اس کا ایک ستر ایک ہی بیانس لے کے ہاں جی اوکے بھائی دنیاواد تو دوستو بھائی نے جو بیانس کی ڈیٹیل ہے وہ بتا دی ہے بھائی نے ریٹ بتایا ہے میرے حساب سے بھائی تھوڑا ریٹ زیادہ مانگ رہے ہیں باقی ریٹ فکس بھی نہیں ہوتا موقع پر جو ریٹ ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے ویسے جوٹی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے ساپ ستری جوٹی ہے باقی آپ اس کا انوان جو ہے وہ لگا سکتے ہیں